اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس مائن ایم ایز حسن روزا امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس بخیر و آفیت ہیں میڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ریمیننگ تمام نماریکل پرابلمز کو سالف اور ڈراؤ کر کے دیکھیں گے آج کے اس لیکچر میں ہمیں گرافٹ ڈراؤ کرنے ہیں سیکسٹ سیونٹ ایٹھ نماریکل گرافٹ سے منسلک ہیں نائیتھ نماریکل سلیوشن بیسٹ ہے آج کے اس لیکچر میں سفر کچھ لمبا ہونے والا ہے تو جلدی سے ڈیر سٹوڈنٹس سفر کا آغاز کرتے ہیں چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی جانے ہیں ہمارے ڈیر سٹوڈنٹس یہ رہا ہمارے آج کے لیکچر کا پہلا نماریکل پرابلم ایٹین پوائنٹ سیکس سٹوڈنٹس سلیے اس نماریکل کی سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کچھ ریزلٹس آپ کے سامنے ٹیبل میں کاؤنٹ ریٹ پر منٹس آپ کو دیا گیا اور ٹائم دیا گیا پلوٹ دے گراف آپ کو گراف بنانا ہے between the count rate and the time in minutes تو آپ کو time اور count rate کے درمیان گراف ڈرو کرنا ہے مید the value of half life of the element from the گراف اور آپ کو اس گراف سے half life کی ویلیو کو بھی میر کرنا ہے مائے ڈیر سٹوڈنٹس بات بہت سیمپل سی ہے آپ گراف ڈرو کر سکتے ہیں اگر آپ کو گراف ڈرو کرنے کے لیے basic knowledge پتا ہو ڈیر سٹوڈنٹس گراف دو یا دو سے زیادہ quantities کے درمیان relation find out کرنے کے لیے ڈرو کیا جاتا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو quantities کی pictorial representation بھی ہوتی ہے یعنی ایک picture سی بن جاتی ہے آپ کو سامنے جسے دیکھ کے آپ دو quantities کے درمیان relation find out کر سکتے ہیں اب ایک quantity آپ کے سامنے x-axis پر موجود ہوتی ہے اور ایک quantity y-axis پر موجود ہوتی ہے آپ کے سامنے یہاں پر بھی دو lines ہی موجود ہیں ایک horizontal line ہے جسے آپ x-axis کہیں گے اور ایک vertical line موجود ہے جسے آپ y-axis کہیں گے ڈیر سٹوڈنٹس x-axis پر ہمیشہ independent quantity لی جاتی ہے so x-axis پر independent quantity لی جاتی ہے اور y-axis پر ہمیشہ dependent quantity لی جاتی ہے سٹوڈنٹس independent اور dependent میں کیا difference ہے دیر سٹوڈنٹس independent quantity وہ quantity ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو سکے اور dependent وہ ہے جو independent پر depend کرے چلی چیزوں کو صورت سے simple کرتا ہوں آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئے گی دیکھئے ڈیر سٹوڈنس جو count rate ہے وہ time پر depend کر رہا اگر آپ کسی بھی radioactive element کو زیادہ دیر کے لیے پڑا رہنے دیں تو ظاہر ہے وہ زیادہ decay کر جائے گا زیادہ سارا decay ہونے کے بعد اس کی تھوڑی سے مقدار بچے گی اور اس کا count rate بھی تھوڑا سا بچے گا اس کے برعکس اگر آپ اسے تھوڑی ہی دیر کے لیے چھوڑیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا count rate میر کریں تو جب زیادہ دیر نہیں گزری ہوگی اس کی مقدار remaining بھی زیادہ ہوگی اور اس کا count rate بھی زیادہ ہوگا یعنی کہ اگر آپ observation time کو change کر لیں تو آپ کے پاس count rate کی value different آئے گی زیادہ دیر کے بعد observe کریں گے تو count rate اچھا خاصا reduce ہو چکا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد observe کریں گے تو count rate ابھی باقی ہوگا count rate اتنا زیادہ reduce نہیں ہوا ہوگا that means count rate is dependent on time time آپ اپنی مرضی کے مطابق جب مرضی observe کریں تو time can be changed according to your will whereas count rate will be changed according to the time تو my dear students یہاں پہ time میں ایک independent quantity ہے so dear students time will be taken along x-axis تو time in minutes ہم x-axis پہ لیں گے اور count rate per minute یعنی cpm ہم along y-axis لیں گے کیونکہ یہ dependent quantity ہے تو dear students یہ تو point آپ کو clear ہوگیا آپ کو سمجھ آگے کہ آپ نے کونس ایکس پہ کونسی value کو لینا ہے my dear students اب بات کو تھوڑا تھا اور آگے بڑھاتے ہیں کسی بھی graph کو draw کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو اس کا scale پتہ ہو یہ scale آپ کو graph draw کرنے میں بھی help out کرتا ہے اور graph read کرنے والے کو بھی help out کرتا ہے dear students اس scale میں آپ define کر دیتے ہیں کہ ایک block کس value کو represent کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دو different values ہیں دو different x-axis اور y-axis ہیں تو آپ کو scale بھی x-axis کے لیے الگ اور y-axis کے لیے الگ چننا پڑتا ہے my dear students چلیے y-axis سے بات کو شروع کرتے ہیں تو مجھے scale پہلے y-axis کا لکھنے تو میں y-axis کی heading دے دیتا ہوں اور y-axis پر میری maximum value 400 ہے اور minimum value 25 ہے تو dear students ظاہر ہے کہ میرا graph 400 سے زیادہ کا ہو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا graph maximum y-axis پر 400 تک جانا چاہیے اور minimum 25 کا ہونا چاہیے تو dear students میں اپنے graph کو اس طرح سے design کروں گا کہ میں ایک small box کو 25 counts per minute کے equal کہہ دوں گا declare کر دوں گا so i can say one box is equals to 25 counts per minute تو چلی اس مطابق پہلے ذرا mark کر لیتے ہیں یہ 25 کا ہو گیا this is 25 یعنی 50 75 کا ہو گیا اور یہ 100 کا تو یہاں سے مجھے ایک بات اچھے سے clear ہو گئی کہ after 4 boxes we will get 100 counts per minute تو dear students اگر آپ اسی بات کو ایک point بنا لیں تو ہر 4 boxes کے بات 100 کی value کو ایڈ کر دیں تو یہ لی کرتے ہیں 1, 2, 3, 4 تو this point should be 200 counts per minute 1, 2, 3, and 4 dear students this is 300 counts per minute 1, 2, 3, 4 students this is 400 counts per minute تو دیکھئے آپ کے پاس y axis کے لیے data put کرنے کے لیے graph تیار ہو گیا اب آپ نے x axis پر بھی اسی طرح scale set کرنا ہے تو چلیے یہاں پر x axis کی heading دے دیجئے my dear students x axis کے لیے آپ اپنے scale کو کیسے set کریں گے آپ کے پاس x axis پر minimum value 0 ہے وہ یقیناً یہاں پر ہوگی آپ کا origin اور maximum value dear students 8 کی ہے اب کیونکہ graph آپ کے پاس اچھا خاصہ بڑا ہے تو آپ اپنے x axis پر کھلی کھلی values put کر سکتے ہیں تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں x axis پر 2 boxes کو 1 minute کے equal declare کروں گا تو چلیے لکھ دیتا ہوں 2 boxes are equals to 1 minute تو میں نے کہا تھا کہ میں اپنے graph کو کھلا 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 draw کر سکتا ہوں easily draw کر سکتا ہوں میرے پاس enough sufficient space ہے تو میں 2 box کو 1 minute کے equal declare کر رہا ہوں تو dear students یہ 2 boxes that is 1 minute again 2 boxes another 1 minute پھر 2 boxes کے بعد 1 minute اور add ہو جائے گا 2 boxes کے بعد ایک اور minute add ہو جائے گا again 2 boxes کے بعد ایک اور minute add اسی طرح یہ بھی 2 boxes کے بعد اور یہ بھی 2 boxes کے بعد تو چلیے لکھتے ہیں یہ ہو جائے گا 1 minute یہ ہو جائے گا 2 minute this will be the 3 minutes 4 minutes 5 minutes 6 minutes 7 اور اسی طرح سے 2 مزید boxes کے بعد 8 minutes تو آپ نے دیکھا کہ میں نے time کو along x axis کس طرح سے manage کیا کہ دو boxes ایک منٹ کو correspond کر رہے ہیں اب آپ کے پاس dear students تمام چیزیں گراف پر draw ہونے کے لیے تیار ہیں بس آپ نے points مار کرنے تو ہم green color کو choose کریں گے points کو مار کرنے کے لیے آپ کوئی بھی color choose کر سکتے ہیں my dear students now 400 is having the count rate at 0 seconds تو 0 کے اوپر پہلا point یہ بنے گا 400 کا اگلا point دیکھتے ہیں 2 minutes per count rate ہے dear students 200 کا تو یہ ہے 2 minutes اور یہ ہے 200 کی value تو 2 minutes per 200 کا count rate اس طرح سے آپ اس line پر مارک کر سکتے ہیں سو آپ کے پاس second points my dear students یہ آ جائے گا اسی طرح سے 4 minutes per count rate will become 100 تو 4 minutes per count rate will become 100 تو ہمارے پاس کچھ یہ point آ جائے گا یعنی یہ یہاں سے 100 count per minute کو represent کر رہے ہیں اور یہاں سے 4 minutes کو represent کر رہے ہیں تو this would be the third point of the graph اور my dear students اس کے بعد 50 counts per minute 6 seconds پر تو چلیے 6 seconds تو ہمارے پاس ہی ہیں لیکن 50 کہاں سے آئے گا آپ نے ایک small box کو 25 کہا تھا 25 counts per minute کہا تھا تو this is 25 25 this is 50 تو dear students اسے 6 کے against یہاں پر مار کر دیجئے سو آپ کا fourth point یہ آ جائے گا dear students and similarly جو 8 minutes ہیں 8 minutes کے بعد count rate صرف 25 کا رہ جائے گا تو the last point would be this 8 minutes per count rate is 25 تو میرے پاس کچھ یہ والا point اس graph پر آ جائے گا جو correspond کر رہے y axis پر 25 count rates per minute کو dear students آپ کے پاس تمام values آ چکی ہیں ان تمام values کو آپ نے جوڑنا ہے تو جوڑنے کے لیے join کرنے کے لیے میں black color کو use کر لیتا ہوں dotted line سے join کروں گا آپ کے سامنے تو dear students یہ دیکھی آپ کا graph کچھ اس طرح کا آئے گا like this so this graph is the graph of the radioactive decay of the given element یہ آپ کے پاس given element کا radioactive decay کا graph آگیا dear students اب important ہے یہاں پر point جو میں نے آپ کے سامنے مار کر دی آپ اسے بہت neatness کے ساتھ line کو dotted line کی بجائے solid line کے ساتھ بھی join کر سکتے ہیں now dear students the last thing was جو میں note میں لکھوں گا آپ کو اس کی half life بھی بتانی ہے half life کیا ہوتی ہے dear students half life وہ time ہوتا ہے جس کے بعد half of the nuclei decay کر جائیں یا آدھے آدھے نیوکلی آئے بچ جائیں یا وہ time بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جب count rate half رہ جائے تو dear students آپ دیکھ سکتے ہیں initial count rate 400 تھا اور جب count rate 200 ہوا تو time کتنا تھا dear students یہ دیکھئے یہ والا point count rate جب 200 ہوا تو اس وقت جو ہمارا time تھا وہ count rate half ہو گیا اور ہر 2 minutes کے بعد آپ observe کر سکتے ہیں کہ count rate پہلے والے کا half ہو گئے 200 کا half ہوتا 100 اور آپ دیکھ سکتے ہیں 2 minutes کے بعد 200 کا half ہو چکا ہے اسی طرح سے 200 کے half یعنی 100 کے بعد again 2 minutes کے بعد آپ observe کریں گے کہ اس 2 minutes تو میں یہی بات note میں لکھ سکتا ہوں the half life of radio active material is 2 minutes my dear students امید گرتا ہوں کہ آپ کو graph بنانا بھی آ چکا ہے اور graph بنانے کے چند بنیادی حصول بھی آپ کو آ چکے ہیں dear students اور آپ کو اس graph کی مدد سے half life کو بھی میر کرنا find out کرنا آ چکا ہے تو چلیئے students اب چلتے ہیں آج کے next question کی طرف یہ رہا ہمارے آج کے lecture کا next numerical problem 18.7 a sample of certain radioactive element has a half life of 1500 years if it has an activity of 32000 counts per minute at the present time then plot the graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1 by 16th of its present value a value a one by 16th kitnی دیر میں رہ جائے گی وہ time آپ کو find out کرنا my dear students تو اس کے لئے تھوڑی calculations بھی درکار ہیں dear students تو given data کو align کر پہلے لکھ لی جیئے graph پر ہم بعد میں آئے گیا so present activity ہے اس radioactive material کی اسے my dear equals to 32000 counts per اور cph my dear students اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ کتنی دیر کے بعد 1 by 16th of its present value بچ جائے گی تو 1 by 16th of its present value کا مطلب کتنا dear students a ki value آپ کو دی گئی ہے وہ کتنی ہوگی 32000 divided by 16 تو سنت سلیہ کر کے دیکھتے ہیں that must be 32000 divided by 16 to calculate کریں it will come out to be almost 2000 counts per اور تو آپ کی value جو آئے کی final وہ 2000 counts per اور ہوگی dear students اگر half life time almost 1500 years کا ہو تو آپ کو find out کر نا ہے کہ half life time 1500 years کا ہو تو آپ کو graph plot کرنا ہے that's it to here the required is the graph آپ کو graph plot کرنا ہے تو چلیے students یہاں پر required لگ دیتا ہوں ساتھ so what do we need we need to plot the graph ہمیں graph required ہے چلیے students آگے بڑھتے ہیں solution کی جانب dear students اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا solution کرنا پڑے گا اس میں ایک solution ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا dear students one by sixteen کی value کتنے half life کے بعد رہے گی یہ find out کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ along x axis time کی values کو رکھا کرتے ہیں اور time آپ نے years میں یہاں پہ لکھنا ہے dear students اب important چیز یہ ہے کہ time آپ نے years میں رکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی half life گزر چکی ہیں تا کہ number of half life کو fifteen hundred سے multiply کر کے total یا final value of time کو calculate کر سکیں تو dear students that is why you need to find out the number of half lives students number of half lives کیسے calculate ہو سکتی ہیں آپ formula بہخوبی جانتے ہیں activity کے لیے a is equal to one by two raised to the party into a not dear students اب یہاں پر جو value دی گئی is a not ko a ki n le ja ka divide ki jie a over a not is equals to one by two raised to the party a jay gah اور my dear students یہ fraction that is almost one by sixteen two students میں یہاں پر لکھتا ہوں one two students میں remaining جو ہے وہ تھوڑا تھا اوپر white board کو لے جا کر لکھتا students a over a not جو fraction ہمیں given ہے وہ one by sixteen given ہے جو one by two raised to the part t k berabar آئے گی dear students اب یہاں پر آپ four half lives گزر چکی ہیں تو total time کتنا گزرا ہوگا total time کتنا pass ہوا ہوگا my dear students آپ جانتے ہیں single half life کی value ہے fifteen hundred years multiply by four کیجئے تو total time تقریبا six thousand years کا گزر چکا ہوگا one by sixteen بچے رہنے کے لئے my dear students یہاں پر time time sixteen یہاں پر time six thousand years تک x access پر لینا ہے اور my dear students آپ جانتے ہیں کہ یہ vertical access یعنی y access پر آپ ہمیشہ کی طرح counts لیا کرتے ہیں یہاں پر counts پر اور c p h معیر کریں گے c p h کی value along y x لیں گے my dear students اب دیکھئیے گوھر کیجئے اب graph میں آپ کی maximum value ہے thirty two thousand counts per اور اور my dear students آپ کی جو minimum value ہے that is two thousand counts per اور تو آپ کا graph along y x is two thousand counts per اور کے درمیان fluctuate کرے گا تو my dear students کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ y x پر دو boxes کو two thousand counts per r کے equal declare کر دیا جائے تو چلئیے یہاں پر scale کی heading دیتے ہیں اور scale میں y x کے لیے جلدی سے سب سے پہلے اپنے scale کو declare کر دیتے ہیں so along y x two boxes is equals to two thousand counts per or یا آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ one box is equals to one thousand count per or کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک ہی بات ہے اور اب along x x بھی ایسے ہی declare کریں x x x پر آپ dear students time لے رہے ہیں years تک جائے گا dear students یہ six thousand years along x x کے طرح سے ڈیوائیٹ کیے جائیں کہ گراف اس پورے سکرین پر کمپلیٹ ہو جائے کور ہو جائے تو dear students اب six thousand years کو کچھ اس طرح سے بریک کر سکتے ہیں کہ two boxes five hundred years کے ایک ویلنٹ آ جائیں گے to five hundred years تو five hundred years dear students چلیے پھر گراف کو پلات کرتے ہیں x ایکس سے ہی شروع کرتے ہیں آپ نے minimum value جو آپ کی گراف پر پلات ہوگی وہ fifteen hundred ہے اور جو maximum جائے گی وہ six thousand تک جائے گی تو students یہ ہو جائے گا five hundred کا یہ ہو جائے گا one thousand کا یہ dear students ہو جائے گا fifteen hundred کا this will become two thousand this will become twenty five hundred this will become three thousand this will become thirty five hundred this will become four thousand five thousand this will become fifty five hundred this will become six thousand and this will become sixty five hundred کچھ extra points بھی ہم نے لکھ دی ہے تو چلیے پھر لکھ دی ہے this is five hundred this is one thousand this is fifteen hundred this is two thousand my dear students اور اسی طرح سے یہ والا پوائنٹ پھر سے twenty five hundred کا آ جائے گا اور یہ والا پوائنٹ three thousand کا آ جائے گا اور یہ والا پوائنٹ my dear students thirty five hundred کلی ہوگا اور یہ والا پوائنٹ four thousand کے لیے اور this one is for forty five hundred this one is for five thousand this one is for fifty five hundred and this one is for six thousand dear students and the last one is for sixty five hundred اب میں نے sixty five hundred کا پوائنٹ for the safe limit رکھا ہے تو dear students آپ کے پاس x x x دیتے dear students y x x ki values ko plot کرنے کے لئے y x x ke scale ko zahin میں rakhlij jayega two boxes is equal to two thousand counts per aur dear students two boxes will give you two thousand counts to this is two thousand this is four thousand this is six thousand this is eight thousand ten thousand twelve thousand fourteen thousand and this is sixteen thousand this is eighteen thousand this is twenty thousand dear students اب آپ کے پاس values جو ہے وہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے scale کو جی طرح سے میں نے کہا set کریں گے تو scale set کرنے کے لئے آپ scale کی head اس block میں دیں گے scale dear students آپ سب سے پہلے set کر لی یہ y x کا my dear students کیونکہ y x کی value thirty two thousand maximum سے drop ہو کے two thousand تک آئے گی so this is a huge value کافی بھڑی value dear students تو graph کو سوچ سمجھ کے plot کیجئے گا graph کو سوچ سمجھ کے scale down کیجئے گا میں ایسے scale down کرنے کے لئے dear رکھنے لگاؤں one box will co response to two thousand counts per اور تو ایک box کا مطلب ہے two thousand counts per اور تو چلیئے پہلے اسے mark کر لیتے ہیں یہ two thousand ہو جائے گا this will become four thousand this will become six thousand this will become eight thousand this will become ten thousand twelve thousand fourteen thousand sixteen thousand eighteen thousand twenty thousand twenty two twenty four thousand twenty six thousand twenty eight thousand thirty thousand thirty two thousand thirty four thousand thirty six thousand تو safe limit کے لیے میں 36 thousand تک values ko along y axis لے چکا ہوں تو چلیئے سو نسلک بھی لیتے so this is the first one is for two thousand the second one is for four thousand the third one is for six thousand the fourth one is for eight thousand 10 thousand or values twenty thousand per fourteen thousand per sixteen thousand twenty thousand twenty two thousand twenty four thousand twenty six thousand twenty eight thousand thirty thousand thousand twenty thousand thirty four thousand and so on so on تک بھرتی چلی جائیں گی تو آپ کے پاس جو graph ہے along y axis values دے چکا ہے اب آپ نے اسی طرح سے values along x axis بھی ڈی ای students لکھنا ہے تو x axis پر بھی اپنے graph کے scale کو define کر دی جی along x axis چلی لکھتے along x axis dear students along x axis one box will give you almost کیونکہ دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ define کر لیں جائے آپ minimum value کتنی چاہیے 1500 years maximum value کتنی چاہیے 6000 years تو dear students minimum آپ کو 1500 سال سے لے کے 6000 سال تک کی value چاہیے میڈیا سوڈنس اسی اعتبار سے پھر آپ اپنے graph کو اس طرح سے set کر سکتے ہیں کہ one small box is equal to let's say آپ کہ دیجئے 500 years کو correspond کریں گے تو one small box dear students پھر آپ اسی اعتبار سے two small boxes کو 500 years کے equal correspond کر دیجئے میڈیا students اب باری آتی ہے x x کو scale کرنے کی x x x کو scale کرنے کے لئے میڈیا سوڈنس سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے x x پر maximum value کتنی ہے maximum value is almost 6000 years اور minimum value ہے 1500 years تو ہماری maximum اور minimum value اتنی زیادہ نہیں ہے انہیں کھلا کھلا آرام سے scale کیا جا سکتا ہے تو میڈیا سوڈنس اسی لئے پھر میں یہاں پر two small boxes کو 500 کے equal لکھ سکتا ہوں تو چلیئے لکھ دیتے ہیں پھر یہاں پر two small boxes is equals to 500 years تو دیئر سوڈنس اسی یہ بار سے پھر graph کو plot کرنا شروع کریں گے this would be 500 this would be 1000 this would be 1500 this would be dear students 2000 this would be 2500 this would be 3000 3500 4000 4500 5000 5500 and 6000 6500 safe limit کے لئے 6500 تک ہم plot کریں گے یہاں پر 500 آ جائے گا this will be 1000 this will be 1500 this will be 2000 this will be 2500 this will be 3000 اسی طرح سے 3500 کا point ہو جائے اور یہ 4000 کا point ہو جائے 4500 کے لئے اور یہ 5000 کے لئے 5500 کے لئے this one is for 6000 and finally this is for 6500 اب آپ کا graph values کو plot کرنے کے لئے dear students بالکل ready ہے تو چلیئے اپنی values کو plot کرنا شروع کرتے ہیں میں plot کرنے کے لئے black color کو use کروں گا dear students initially count rate present time per 32000 per or ہے یعنی کہ جب وقت کی value zero ہے اس وقت count rate 32000 ہے تو this will be your initial point for 32000 at time is equal to zero to جب ایک half life گزرے کی یعنی کہ جب 1500 years پاس ہوں گے تو ظاہر ہے count 32000 سے اس کا half ہو جائے گا اور dear students آپ جانتے ہیں 32000 کا ہاف کیا ہوتا ہے 16000 تو 1500 years کے بعد the count will be dropped to almost 16000 counts پر اور یعنی کہ پھر میرے پاس dear students یہ والا point آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا point along y x 16000 counts کو correspond کر رہے اور along x x my dear students یہ والا point 1500 years کو correspond کر رہے تو یہ first point آئے گا میرے پاس graph کے لئے my dear students the second point will be 16000 کا half جو تقریباً 8000 ہوتا تو یہ 8000 ایک اور half life گزرنے کے بعد ہوگا اور ایک اور half life گزرنے کا مطلب ہے 1500 years میں مزید 1500 years کو add کریں تو the second point will be on 3000 years تو dear students 3000 years کے اوپر جو count rate ہے وہ drop ہو کر 6000 کا half یعنی 8000 رہ جائے گا تو میرے پاس جو point آئے گا dear students وہ کچھ اس طرح کا یہاں پر موجود ہوگا اگر آپ تھوڑا توجہ کریں تو یہ point y x پر 8000 کو correspond کر رہا ہے اور x x پر 3000 کو یعنی two half life کو correspond کر رہا ہے اسی طرح سے dear students ایک اور half life گزرنے کے بعد یعنی کہ 3000 میں 1500 کو مزید add کریں تو 4500 بنتا ہے 4500 years کے بعد 8000 کا بھی half یعنی کہ 4000 counts پر اور کی activity رہ جائے گی تو میرے پاس جو point آئے گا dear students وہ کچھ یہاں پر کچھ اس جو dear students میں آپ کے سامنے یہاں پر draw کر رہا ہوں تو dear students this will be the point جو third half life کو یعنی 4500 years کو represent کرے گا اگر آپ دیکھیں تو یہ graph y x پر 4000 کے counts پر اور along x x 3 half lives یعنی 4500 years کو correspond کر رہے اس کے بعد ایک اور 2000 activity رہ جائے گی اور ایک اور half life گزرنے کا مطلب ہے 6000 years کے بعد the activity will be only 2000 counts پر اور اگر آپ گوھر کر رہے ہیں تو dear students یہ والا point y x پر 2000 کو correspond کر رہے 2000 counts پر اور x x پر یہ fourth half life یعنی 6000 years کو correspond کر رہے تو initial کا 1 by 16 ہے جو ہم سے demand کیا گیا تھا تو this would be the last point of the graph تو یہ graph کا چوتھا اور آخری point آپ کے سامنے آگیا ہے ڈی اگر آپ تمام points کو join کریں تو آپ کے پاس proper graph کی ایک shape آجے کی میں dotted line کے ساتھ ان تمام points کو آپ کا سامنے join کر رہا ہوں دیکھ یہ تمام points join ہو کے اس طرح کا exponential اور curved graph show کر رہے ہیں so this would be the graph آپ چاہیں تو انہیں solid line کے ساتھ draw کر کے بھی final graph obtain کر سکتے ہیں dear students question تھوڑا سا لمبا تھا لیکن امید کرتا ہوں کے آپ کو سمجھ آیا students move on کرتے ہیں آج کے اپنے اگلے سوال کی جانب my dear students یہ رہا ہمارے آج کے lecture کا next numerical problem 18.8 اور اس chapter کے لیے یہ second last ہے question ہے half life of the radioactive element was found to be 4000 years کوئی radioactive element ہے جس کی half life تقریبا 4000 سال ہے the count rates per minute of 8 successive hours were found to be یعنی کہ 8 مختلف گھنٹوں کے لیے count rates کی جو values آ رہی ہیں وہ 270 280 300 310 285 290 305 312 آ رہی ہے students آپ نے ایک عجیب سا behavior دیکھا اس rating بھی یہ reading 270 سے بھڑی 280 300 310 پھر reduce ہوئی 285 290 پھر بھڑی 305 312 یعنی کہ یہ count rate with the passage of time constant نہیں یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ count rate جتنا decrease کر رہی ہے اتنا increase بھی کر رہی ہے یعنی particularly کوئی specific behavior is count rate پر اور میں نظر نہیں آ رہا اگر تو half life کی بات کی جائے تو half life کے بعد آپ جانتے ہیں straight away count rate half ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ almost count rate same جا رہی ہے uniform جا رہی ہے تھوڑا بہت variation اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ process natural process ہوتا چلیے سوال آگے پڑھتے ہیں تو یہ جو variation ہے یہ variation سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے plot the graph between the count rates and the time and all why the graph is a straight line rather than an exponential graph تو ان تمام سوالوں کے جوابات ہمیں چند ہی منٹوں میں دی ایس مل جائیں گے بس ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو آپ کا x x ہے اس پہ آپ time لیا کرتے ہیں تو چلیے یہاں پہ time لگ دی ڈی کیا ہم time کے لیے 4000 years تک values put کریں گے obviously not time ہم وہ لیں جو ہماری values کو manipulate کرنے میں کام آئے گا وہ time لیں گے جو ہم values کے مطابق graph plot کرنے میں use کر سکیں تو یہاں پر جو values ہیں وہ تو ours میں ہیں اور وہ maximum 8 ours تک گئی ہوئی ہیں so dear is very important scale کی بنیاد پر آپ کا سارے کا سارا graph analyze ہوتا ہے سارے کا سارا graph دیکھنے والے کو پڑھنے والے کو سمجھ آتا ہے تو along x axis کیا ہوگا اور along y axis کیا ہوگا آپ کا scale تو چلیے students پہلے x axis کی بات کرتے x axis پہ we are taking time تو time ہم نے up to 8 hours لینے تو graph x axis پہ کافی spacious ہے کافی space موجود ہے تو dear students میں x axis پہ two blocks کو one اور کے equal کہہ سکتا ہوں تو چلیے لکھتے ہیں two blocks یا two boxes equals to one اور dear students y axis پر مجھے values چاہیے زیادہ 270 سے لے کے 3 12 کے round about اسی کے اندر اندر values کا difference ایسی کے اندر اندر values change ہو رہی ہے تو میں ایک small box کو 25 counts پر اور کے equal اگر لکھوں تو میں ان values کو اس پورے y axis پر incorporate کر سکتا ہوں تو چلیے students کرتے ہیں پھر 1 box is equal to 25 counts پر اور تو پہلے y axis پر values کو mark کر لیتے ہیں this is 25 this is 50 75 100 تو this is 100 dear students اب آگے آنے والے ہر چار blocks کے بعد جو values ہیں وہ 100 کے اضافے سے لکھی جا سکتے ہیں 1 2 3 4 so this would be dear students 200 1 2 3 4 this would be 300 dear students اسی طرح سے 1 2 3 4 تو یہ تقریبا 400 تک کا point آئے گا dear students ہماری values 270 سے لے کے 3 12 تک alter کرنی ہے اسی range میں change ہونی ہے تو my dear students اب میں کچھ values 270 سے لے کے 3 12 تک قریبی mention کر دیتا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ 225 تھا یہ 250 تھا یہ 275 تھا اور dear students اس کے 300 ہے اور 3 25 ہوگا اس point کے آگے بھی mention کر دیتا ہوں یہ 3 25 کا point ہے graph میں تو میرے لیے ساری values اس point سے لے کے dear students اس point کے درمیان میں 275 سے لے کے 3 25 تک کے درمیان میں تمام values آنی ہیں dear students چلیئے پھر along x x کو لکھنا شروع کرتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ 2 boxes will be equal to 1 or this would be 1 or 2 or 3 or 4 5 6 7 and 8 or تو چلیئے students اب یہاں پر اپنے input data کو mention کرتے تھے so 1 or 2 3 4 5 6 7 and 8 or کا ہمارے پاس time along x x آ جائے گا dear students چلیئے پھر after 1 or values کو observe کرتے ہیں after 1 or count par or کی value 270 ہے تو میرا پہلا point جو graph پر آئے گا 275 والے point سے تھوڑا سا نیچے یعنی یہاں پر کہیں پر آئے گا دیکھئے this graph is not touching 275 it is little bit below it تو اتنی values کا قریب ہمارے graph کو بلکل بھی alter نہیں کرے گا in fact ہم نے بھائی end یہی بات ثابت کرنی کہ graph تقریبا straight line ہے تو اس لئے میں نے graph scale تھوڑا چھوٹا set کی تھا کہ values almost straight line ہی end پر آئیں یہ ہمارا پہلا پوائنٹ آگیا the second point 2 hours پر 280 ہوگا تو 2 hours کا point تھوڑا 275 سے اوپر ہوگا دیکھ سکتے ہیں next point یہ آگیا اسی طرح سے third or پر 300 کو touch کر رہی ہے so third or کے لئے graph 300 کے اوپر آجائے so this point is for the 300 چلیئے اس point کو مار کر لیتے ہیں my dear students fourth or کے اوپر جو values ہیں وہ 310 ہیں یعنی 300 سے تھوڑی سی اوپر ہے تو fourth or کے اوپر values 300 والے پوائنٹ سے تھوڑی سی اوپر ہوں گی اور یہ 25 والے پوائنٹ سے نیچے ہوں گی mid تقریبا یہاں پر 285 پہ یعنی 275 والی لائن سے تھوڑا سا اوپر تو the values would be somewhere here my dear students 285 یہاں پر کہیں پر موجود ہوگا 275 والی لائن سے ہم تھوڑا سا اوپر ہیں اسی درہ سے dear students the next at 6 or the values are at 2 90 2 6 اور پر پھر اسی سے سوڈنس پھر اس کے بعد 7th اور پہ values ہیں 305 یعنی 300 والی لائن سے تھوڑا سا اوپر تو چلیئے سوڈنس 300 والی لائن کو تلاش کر کے 7th اور کے corresponding اسے تھوڑا سا اوپر پوائنٹ کو مار کر دیتے so this would be the point at 7th اور اسی طرح سے 8th اور پہ values ہیں 312 تو 312 بھی یقینا اسی point پر 3 10 والی value کے تھوڑا سا اوپر یہاں پر کہیں پر آ جائے گا so اگر میں تمام points کو plot کروں جوڑ دوں اکٹھا تو graph will move like this یہ دیکھئے گا so the variation is like this اگر آپ اس graph کو زوم آؤٹ کر دیکھیں تو the graph will look like a straight line almost the count rate is not changing students آپ کہیں کہ sir count rate change ہو تو رہا ہے my idea students اگر آپ اس graph کو زوم آؤٹ کریں اس وقت یہ graph 8 اور value x ایکس پر دکھا رہا ہے اگر آپ اس کی half life 4000 years تک exhibit کرے گا تقریبا straight line ہی دکھائی دے گی تو ہمارا سوال بھی یہ تھا کہ why this graph is a straight line rather than exponential graph اس کی reason dear students یہ ہے کہ 4000 years میں 8 hours کسی صورت کوئی فرق نہیں ڈالیں گے 4000 years کے بعد اس کی activity half رہنی ہے تو 8 گھنٹوں میں activity پر کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا my dear students تو 4000 years کے مقابلے میں 8 hours بہت negligible time ہے لہٰذا اسی لیے the graph is almost a straight line تو چلیئے اسی بات کو یہاں پر ایک not کی form میں لکھ دیتے important note the graph is almost a straight line the graph is is almost a straight line because 8 hours are not enough as compared to 4000 years 4000 سال کے مقابلے میں یہ 8 گھنٹے enough نہیں ہے اس کا pattern observe کرنے کے لئے dear students this would be the point اور graph بھی آپ کے سامنے بن چکا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ والا سوال آپ کو clear ہوا ہے let's move on to the next question my dear students یہ رہا ہمارے آج ہے ashes from a camp fire deep in a cave shows carbon 14 activity only one eighth the activity of fresh wood یعنی کہ جو کسی camp fire سے حاصل کیا جانے والا carbon تھا carbon 14 اس کی activity normal یا جو present state کا carbon ہے اسے one eighth رہ گئی ہے جو fresh wood ہوتی ہے اسے one eighth رہ چکی ہے یعنی fresh لکڑی کا one eighth بچی ہے how long ago was the camp fire made اب اسی activity کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ وہ camp wood کتنے سال پہلے کتنا عرصہ پہلے لگائی گئی تھی my idea students یہ جو آپ long ago یعنی time find out کریں گے کہ وہ camp fire کتنا عرصہ پہلے لگائی گئی تھی اسی technique کو carbon dating کہتے ہیں my idea students تو چلیے آپ سب سے پہلے given لکھئے so what is given dear students آپ کہیں گے activity کی value دی گئی ہے present date کی a which is equal to 1 8th of a not یعنی normal activity کا 1 by 8th how long آپ کو یعنی time find out کرنا ہے تو required is my dear students the time کتنی دیر پہلے وہ fire لگائی گئی تھی t کی value آپ نے بتانی ہے my dear students اب یاد رکھئے گا t 1 by 2 half life time period of the carbon is almost 5730 years 5730 years یہ بات ہمیں numerical میں تو نہیں بتائی گئی لیکن ہم نے یہ بات چپٹر کے دوران بار رہا بہت دفعہ پڑ چکے ہیں dear students solution کی جانے بات ہیں my dear students what formula we will be using in this question ہم use کرنے والے ہیں a is equals to 1 by 2 raised to the party raised to the party into a naught اب آپ کے پاس activity موجود ہے کیا ہے 1 by 2 a to by 5 7 3 0 number of half lives multiply by half life time